فَهُوَ عَبْدٌ لَّهَا وَلِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهَا حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا وَحَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا لَا يَنزَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاجِرُ وَلَا يَتَّعِذُ مِنْهُ بِوَاعِذُ اور وہ اس کے بندے ہو گئے ہیں اور ان کے غلام بن گئے ہیں جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی دنیا ہے کہ جس طرف وہ جھکتی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں اور جدھر وہ مڑتی ہے یہ بھی مڑ جاتے ہیں نہ کوئی خدائی روکنے والا انہیں روک سکتا ہے اور نہ کسی وائز کی نصیحت ان پر اثر انداز ہوتی ہے وَهُوَ يَرَ الْمَأْخُوذِينَ عَلَى الْغِرَّةِ حَيْثُ لَا اِقَالَتَ لَهُمْ وَلَا رَجْعَةِ كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْحَلُونَ وَجَاءَهُم مِّن فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ جبکہ انہیں دیکھ رہے ہیں جو اسی دھوکے میں پکڑ لیے گئے ہیں کہ اب نہ معافی کا امکان ہے اور نہ واپسی کا کس طرح ان پر وہ مسیوط نازل ہو گئی ہے جس سے ناواقف تھے اور فراق دنیا کی وہ آفت آ گئی ہے جس کی طرف سے بالکل مطمئن تھے وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَّا نَزَلَ بِهِمْ اجْتَمَعَتْ عَلِيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَحَسْرَةُ الْفَوْتِ فَفَطَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ وَتَغَيْرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ اور آخرت میں اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا اب تو اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے جہاں ایک طرف موت کے سکرات ہیں اور دوسری طرف فراق دنیا کی حسرت حالت یہ ہے کہ ہار پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھر والوں کے درمیان ہے انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے یہ سوچ رہا ہے کہ عمر کو کہاں برباد کیا ہے وَفِيمَ أَذْهَبَ دَهْرَةِ وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمَعْهَا اَغْمَضَ فِي مَطَالِبِهَا وَأَخَذَهَا مِن مُسَرَّحَاتِهَا وَمُشْتَبِهَاتِهَا قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا تَبْقَى لِمَن وَرَاءَهَا اور زندگی کو کامت گزارا ہے ان اموال کو یاد کر رہا ہے جن نے جمع کیا تھا اور ان کی جمع آوری میں آنکھیں بن کر لی تھی کہ کبھی واضح راستوں سے حاصل کیا اور کبھی مشتبہ طریقوں سے کہ صرف ان کے جمع کرنے کے اثرات باقی رہ گئے ہیں اور ان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اب یہ مال باد والوں کے لیے رہ جائے گا ینعمون فیہا وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَا فَيَكُونَ الْمَهْنَءُ لِغَيْرِهِ وَالْعِبْ عَلَى ظَهْرِهِ وَالْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُحُونُهُ بِهَا فَهُوَ يَعَضُّ يَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَسْحَرَ لَهُ عِندَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ جو آرام کریں گے اور مزے اڑائیں گے یعنی مزہ دوسروں کے لیے ہوگا اور بوجھ اس کی پیٹھ پر ہوگا لیکن انسان اس مال کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور موت نے سارے حالات کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے